سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ حضرات آج جس مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں یہ مزار مبارک ہندوستان کے مشہور و معروف شہر سارنپر شریف کے بانی شمس العارفین شیخ المشایف حضرت سید شاہرون چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے آپ نصبا سید مسلقا حنفی اور مشربا چشتی تھے آپ ایمہ اہل بیت کے نوے امام تاجدار امامت و ولایت حضرت سیدنا مولا امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں سارنپر شریف سلطان محمد عادل شاہ بن غیاس الدین تغلق شاہ کے دور میں سات سو چھبیس ہجری مطابق تیرہ سو چونسٹھ عیسوی میں حضرت سید شاہرون چشتی رحمت اللہ علیہ نے بسایا تھا اور شاہرون پر نام رکھا تھا جو اب قسرت استعمال سے سارنپر ہو گیا ہے سارنپر شریف سے تقریبا ایک کلومیٹر کے فاصلے پر موزہ مانک مو ہے وہاں پر ایک زمیدار کے یہاں حضرت شاہرون چشتی رحمت اللہ علیہ نے قیام کیا ہوا تھا ایک دن آپ اس زمیدار کی کسی بات سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے زمیدار اور وہاں کے باشندوں نے آپ کو بہت تلاش کیا مگر آپ نہیں ملے جس جگہ آپ کا مزار مبارک ہے وہاں پر ایک دن موزہ شیخ پورا قدیم کے چرواہے اپنے جانوروں کو چرانے کیلئے آپ پہنچے تو انہوں نے اس بنی میں حضرت شاہرون چشتی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا وہ آپ کو پہچان گئے اور اپنے گاؤں واپس جا کر یہ بات مشہور کری کہ حضرت شاہرون چشتی رحمت اللہ علیہ نے مانک مو سے آ کر اس بنی میں قیام کیا ہے اس بات کی کافی شہورت ہوئی جب بات مانک مو میں اس زمیدار تک پہنچی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہت معافی مانگی اور واپس چلنے کی درخواست کی آپ نے فرمایا اس درویش نے یہی جگہ اپنے بودھ و باش کے لئے پسند کر لی ہے اور مانک مو واپس نہیں گئے حضرت شاہرون چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس بنی کو کٹوایا اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی رہائش اختیار کی اور وہیں پر ایک خان کا تعمیر کی کچھ جنوں کے بعد آپ کے عقیدت مند اور ضرورت مند لوگوں نے بھی آپ کے قریب آ کر رہائش اختیار کر لی آپ کے فیوز و برقات عام ہوئے آپ کی خان کا رشد و ہدایت کا مرکز بن گئی بادشاہ وقت بھی آپ کا موت پت تھا اس طرح سے آپ نے سارن پر شریف کو آباد فرمایا آپ کی ایک سابزادی تھی جن کا نکہ نہیں ہوا تھا جب آپ کے وسال کا وقت قریب آیا تو آپ کو اپنی سابزادی کے نکہ کی فکر ہوئی آپ کو مقاشفے سے معلوم ہوا کہ آپ کے سابزادی کا نکہ اوچ شریف کے ایک جوان حضرت مقدوم سید محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ سے ہوگا جو اپنے وطن سے سارن پر شریف کے لیے چل دیئے ہیں اور جلدی وہاں پہنچنے والے ہیں اوچ شریف پاکستان کے مشہور شہر ملتان سے قریب ایک سو پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کچھ دنوں کے بعد نو رجب المرجب آٹھ سو بارہ ہجری میں خدب المشایق حضرت مقدوم سید محمد اسحاق سہروردی رحمت اللہ علیہ سارن پر تشریف لائے اور حضرت شہرون چشتی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں پہنچے تو وہاں حضرت شہرون چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی پیرو مرشد کی عرص کی تقریب میں مجلس آراستہ کیے ہوئے تھے حضرت مقدوم محمد اسحاق سہروردی رحمت اللہ علیہ عدباً دروازے پر کھڑے رہے اسی دوران حضرت شہرون چشتی رحمت اللہ علیہ جو کی حالت استقراق میں تھے ان پر آپ کی شخصیت آیا ہوئی اوراں اپنی مجلس سے اٹھ کر حضرت مقدوم محمد اسحاق سہروردی رحمت اللہ علیہ کو مرحبہ کہتے ہوئے اندر لائے محفل سما کے دوران ان کو اپنے گلے لگایا اور فرمایا کہ فقیر کو تمہارا ہی انتظار تھا اور تمام باطنی فیضے سلسلہ چشتیہ سے آپ کو نوازتے ہوئے اپنا مجاز بنایا اور خرقہ خلافت عطا کرتے ہوئے سہرنپور کی ولایت عطا فرمائی اور حضرت مقدوم محمد اسحاق سہروردی رحمت اللہ علیہ سہرنپور کے شاہ ولایت ہوئے اسی شب بحق میں خداوندی حضرت سید شہرن چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی صاحب ذاتی کا نکا حضرت مقدوم محمد اسحاق سہروردی رحمت اللہ علیہ سے کیا اور فرمایا یہی سب امانتیں تھیں جو تم کو دینی تھی اگلی صبح دس رجب المرجب آٹھ سو بارہ ہجری مطابق اٹھارہ نومبر چودہ سو نو عیسوی برو جمعہ حضرت سید شہرن چشتی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا آپ کا اٹھارہ مبارک ہر سال انیس رجب المرجب میں بنایا جاتا ہے حضرت شہرن چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک محلہ حلوائی اٹھا سہرن پر شریف پتر پردیش ہندوستان میں مرجع خلائق ہے آپ کے مزار مبارک کے آہتے میں ایک مزار شریف اور ہے جو آپ کی زوجہ محترمہ کا ہے اللہ عز و جل پنجتن پاک اور حضرت سید شہرن چشتی رحمت اللہ علیہ کے سطحے میں ہم سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت ادا فرمائے ہم سب کے جان کی مال کی ایمان کی عزت کی عبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی ادا فرمائے اللہ کریم حضرت شہرن چشتی رحمت اللہ علیہ کے سطحے میں ہم سب کے تمام پریشانیاں دور فرمائے اور تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ